ایک بارہ سنگا بہت پیاسا تھا ایک بار وہ پانی پینے کے لیے جھیل کے نکٹ پہنچا جیسے ہی پانی پینے کے لیے اس نے اپنی گردن جھیل میں ڈالی تو اسے پانی نے اپنا پرتب امب دکھائی دیا اپنے سندر سنگوں کو دیکھ کر وہ سوچنے لگا کتنے سندر سنگ ہیں میرے ان چمکدار لمبے سنگوں کے قارن میں اپنے سموں میں سب سے سندر لگتا ہوں پھر اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا اوہ کتنے گندے ہیں میرے پیر ہمیشہ کالے اور گندے رہتے ہیں پھر کوئی بات نہیں مجھے تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنے سندر سنگ ہیں جس سمیں بارہ سنگہ اپنے سنگوں کے پرتب امب کو نہا رہا تھا ٹھیک اسی سمیں کچھ شکاری اسے اپنا نشانہ بنانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے شکاری کتوں کے بھاپنے کی آواز سے بارہ سنگہ چوکنہ ہو گیا اس نے شکاریوں کو دیکھا اور تیزی سے دوڑ پڑا وہ اتنی تیز دوڑ رہا تھا جتنا تیز وہ دوڑ سکتا تھا جلدی ہی اس نے شکاریوں کو پیچھے چھوڑ دیا پر جلدی ہی شکاری کتوں نے سون کر یہ پتہ لگا لیا کہ بارہ سنگہ یہیں کہیں چھپا ہے اپنی جان بچانے کے لیے بارہ سنگے نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے سین جھاڑیوں میں فس گئے جس کے قرآن وہ بھاگ نہ سکا اور شکاریوں نے اسے مار دیا اس پرکار جن پیروں سے اسے گھرنا تھی انہوں نے اس کی جان بچائی پر اپنے سندر سینگوں کے قرآن اسے اپنی جان گوانی پڑی اس کہانی سے ہمیں شکشہ ملتی ہے کہ سندرتہ سے ادھک مہتو اپیوگتہ کا ہوتا ہے